موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹ آج ہم میکینیکل ورکشاپ کی شاپ وڈ ورکشاپ کے بارے میں بات کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کٹنگ ٹولز ان کی دیفنیشن کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی ہم نے سب ٹائپ جو تھی ملٹی ٹیتھ کٹنگ ٹولز اور سنگل ٹیتھ کٹنگ ٹولز کے بارے میں جان چاہتا تھا کہ وہ کیا ہوتے ہیں ان میں سے ہم نے ملٹی ٹیتھ کٹنگ ٹولز کا ایک فرس جو تھا ہمارا ٹاپک تھا ہینڈ حیکسہ اس کے بارے میں پڑھا تھا جس میں ہم نے اس کے پارٹس کے بارے میں اور اس کی ورکنگ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم ہینڈ ایکسا کی جو ہیں وہ ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہینڈ ایکسا جو ہے اس کی ٹائپس کیا کیا ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہینڈ ایکسا میں ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں ان میں کچھ ایسی ٹائپس بھی ہوتی ہیں جو کہ لکڑی کے ریشو کے متوازی اور لکڑی کے ریشو کے عمودن کا ٹائپ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس میں اب آج ہم پڑھیں گے ہینڈ ایکسا کی جو ٹائپس ہیں سب سے پہلی جو ٹائپ ہمارے پاس ہے کروس کٹسا ہے تو کروس کٹسا جو ہے وہ کس لئے استعمال کی جاتی ہے اس کی کنسٹرکشن کیا ہے اس کے بارے میں ہم ابھی دیکھتے ہیں ابھی جیسے کہ آپ کے سامنے اس کی میں نے ڈائیگرام بھی بنائی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کولڈ رولنگ پروسس ہوتا ہے اس پروسس کے تحت اس کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے جس سے اس کی کنسٹرکشن کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی جو ٹوٹل لینڈ ہوتی ہے بلیڈ کی ٹوٹل لینڈ جو ہوتی ہے وہ بیس انچ سے لے کے چھبیس انچ کے درمیان ہوتی ہے مطلب بیس انچ سے لے کے چھبیس انچ کے درمیان کوئی بھی سائز جو ہوگا وہ ہم اس کا شمار جو ہوگا وہ کروس کٹسا میں کریں گے اس کے علاوہ اس کی جو ایک انچ میں ہمارے پاس چھے سے آٹھ ٹیتھ مطلب کہ پر انچ اس کی چھے سے آٹھ دندانیں ہوتے ہیں جو کہ کٹنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال بہت زیادہ جو ہے آپ کے گریلو استعمال میں بھی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو وڈ ورک کی جو شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی مدد سے ہم کسی بھی لکڑی کے ریشوں کے امودن اس کی کٹائی کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کا نام بھی ہے کروس کٹ سا it means that کے جو ریشیں ہیں لکڑی کے ریشیں جو پر مشتمل ہوتی ہے لکڑی اس کے ہم امودن اس کی کٹائی کرنے کے لیے اس دستی آری کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا دوسرا جو اس کی ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریپسا ریپسا جو ہوتی ہے یہ لکڑی کے ریشوں کے متوازی اس کی کٹائی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کا بھی استعمال کافی زیادہ ہماری جو شاپس ہوتی ہیں ان میں کیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ٹٹ ہوتے ہیں ان کی پچھ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ اس کی ایک انچ میں جو دندانوں کی تداد ہوگی وہ کم ہوگی جیسے کہ یہاں پہ میں نے منشن کیا ہوا ہے پر انچ جو ہے وہ اس کے پانچ سے چھ دندانے ہوتے ہیں جو کسی بھی ورق پیس کو کٹائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو بلیڈ کی لینڈ ہوتی ہے وہ بیس سے چھبیس انچ جو ہوتی ہے اس کے درمیان ہوتی ہے بیس سے یہ سوری یہ بیس سے اٹھائیس انچ ہوتی ہے اٹھائیس انچ کے درمیان اس کا جو بلیڈ سائز ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے اور اس کے ہینڈل کی مدد سے ہم اس کو پروپرلی اس کی فورج جو ہوتی ہے اپنے ورک پیس کے اوپر ٹریول منتقل کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اس کی جو نیکس ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے بیکسہ تو بیکسہ کا تقریبا مشابہ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ریپسہ جیسی ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ اس کی شیٹ جو ہوتی ہے وہ تھن ہوتی ہے اور سٹیل کی کاربن سٹیل کی بنائی گئی ہوتی ہے اس کی تھن شیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گول گلائی میں ہم نے کوئی بھی کٹائی کرنی درکار ہو تب ہم اس بیکسہ کا استعمال کرتے ہیں اس میں اس کے بلیڈ کی جو ٹوٹل لیندھ ہوتی ہے وہ اٹھارہ انچ سے لے کے بائیس انچ تک ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے ایک انچ میں تقریبا دس سے لے کے بارہ نندانے ہوتے ہیں جو کسی بھی مٹیریل کو کارنے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں اس کے ٹاپ کے اوپر ایک سٹیپ لگا دی جاتی ہے اس کی سپورڈ کے لیے تاکہ ورکنگ کے دوران اس کا بلیڈ کیونکہ ہوتا ہے تھن تو اس کی وجہ سے یہ مڑ نہ سکے یہ ٹر نہ ہو سکے تو اس کے لیے اس کے اوپر ایک سٹیپ لگا دی جاتی ہے جو کہ براس ٹیل کی بنائی گئی ہوتی ہے تو اس کو کسی بھی ہم کسی بھی لکڑی کے جو ہے اس کو اینگل میں کٹائی کرنے کے لیے یا اس کی گلائی میں کٹائی کرنے کے لیے اس بیک سا کو استعمال کرتے ہیں اچھا جی نیکس اس کے بعد جو ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے یہ ہے کی ہول سا اگر ہم اس کے نام کے اوپر ہی فوکس کریں تو ہمیں اس کی ورکنگ کا اس کے بینیفیٹس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کا کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے کی ہول مطلب کہ جہاں پر ہم نے چابی کا استعمال کرنا ہے اپنے دروازوں میں جہاں پر ہم نے طالے وغیرہ لگانے ہیں وہاں کی جو کی ہوتی ہے جو چابی ہوتی ہے اس کی جو سپیس ہے اس کو بنانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسری ہیکسہ جو ہوتی ہیں جو ہمارے پاس دوسری دستی آریاں ہوتی ہیں ان سے یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ اس کا ایک تو بلیڈ بہت زیادہ سمال ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اس کے بلیڈ کا جو ایک ٹوٹل لینڈ جو ہوتی ہے وہ آر سے بارہ انچ کے درمیان ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا جو یہ والا پورشن ہوتا ہے ہینڈل یہ ہینڈل جو ہوتا ہے یہ تقریباً چیزل جو آپ کی ہوتی ہیں دسری چیزل ہوتی ہیں ان کے ہینڈل کی طرح بنایا گیا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک براس سلیو رکھی جاتی ہے جس کی مدد سے ہم کوئی بھی بلیڈ جو ہوتا ہے آٹھ سے بارہ انچ کے درمیان اس کو ڈریکٹلی سلیو میں فٹ کرتے ہیں اور یہاں پر جو سکریوز جو میں نے آپ کو یہاں پہ شو بھی کیے ہوئے ہیں ان سکریوز کی مدد سے ہم اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے کسی بھی ہول کے اوپر جو ہے ورکنگ کرتے ہیں کسی بھی پروڈیکٹ جو ہوتی ہے ہماری لکڑی کی اس کے اوپر ہم پہلے ڈرل کرتے ہیں ڈرل کرنے کے بعد پھر ہم اس کی ہول سا کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر مطلوبہ اپنا آپریشن کر کے کی ہول جو ہوتا ہے وہ بنا لیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس استعمال جو ہوتی ہے وہ کوپنگ سا استعمال کی جاتی ہے اس کو کسی بھی ہم لکڑی کے اوپر ڈیزائن وغیرہ بنانے کے لیے بہت 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 سانی طریقے سے استعمال کر دیتے ہیں اس کی کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ ہینڈ ایکسا جو کہ آری کی کٹائی کرنے والی ہمارے پاس ایکاری ہوتی ہے اس سے مشابہ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس دو پنز ہوتی ہیں پنز کو کہ سینٹر اور سینٹر ہم کوئی بھی اس کا بلیڈ جو ہوتا ہے جو کہ چھے سے لے کے آٹھ انچ کے درمیان ہوتا ہے اس سائز میں ہم کوئی بھی سائز کا جو ہوتا ہے بلیڈ یہاں پہ ہم فکس کر لیتے ہیں اٹیج کر لیتے ہیں اور اس ہینڈل کو گماتے ہوئے اس بلیڈ کو ٹائٹ اور لوز کیا جا سکتا ہے اس کو ہم کسی بھی لکڑی کی ڈیزائننگ وغیرہ اور جہاں پر ہم نے ہولز کی کٹائی کرنی ہو وہاں پر ہم اس کاپنگ سا کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کی ایک ساتھویں ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہینڈ ایکسا یہ لوہے کی آری ہوتی ہے اور لوہے کاٹنے والی سوری کیل سکریوز وغیرہ ان کے ہیڈ کو کارڈنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ ان کے ہیڈ کو کارڈ کے آپ کا کیل یا سکریوز جو وہ لکڑی کے اندر جو ہے وہ دنسایا جا سکے تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کی تقریباً ساتھ ٹائپ ہیں تو میں یقین کرتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ساتھ ٹائپ ہیں ان کی سمجھ جائیے ہوگی ان کو روائز کیجئے گا گھر میں اور اپنا خیال رکھئے گا شکریہ